او اللہ دی المائٹی اللہ ہو اللہ پروٹیکٹ می ان گاید می اللہ ہو اللہ ستائیر جمادی الاول چودہ سو گیارہ ہجری کو ایک پولیس افسر کا جنازہ قبرستان میں لایا گیا جب اسے قبر میں اتارا جانے لگا تو اس کی قبر ایک تیڑی ہو گئی پہلے پہل تو لوگوں نے اسے گورکن کا قصور قرار دیا اس لئے دوسری جگہ قبر کھو دی گئی جب جنازے کو دوسری قبر میں اتارنے لگے تو قبر ایک بار پھر تیڑی ہو گئی اب لوگوں میں خوف و حراسہ پھیلنے لگ گیا تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا قبر حیرت انگیز حد تک اس قدر تیڑی ہو جاتی کہ تطفیم ممکن نہ ہوتی بل آخر شرکائے جنازہ نے ملجل کر میت کے لیے دعائے مغفرت کی اور پانچویں قبر میں ہر حال میں تطفیم کا فیصلہ کیا گیا چنانچہ پانچویں بار قبر تیڑی ہونے کے باوجود زبردستی بھسا کر میت کو اتار دیا گیا اس کے بعد لوگوں نے اس کے رشتداروں سے اس کے متعلق پوجھ گچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ آفیسر رشوت لیتا تھا جس کا اس کو مرتے وقت انجام ملا اور اب آگے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس آفیسر کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص کسی قوم کا والی اور قاضی مقرر ہو اور وہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا پھر اگر وہ رشوت لینے والا نہ تھا اور اس کے فیصلے بھی حق پر مبنی تھے تو وہ آزاد کر دیا جائے گا اگر وہ رشوت خور تھا اور لوگوں سے مان لے کر حق کے خلاف فیصلے کرتا تھا تو اس کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا اور وہ پانچ سو برس کی رہ کے مثل گہرائی میں جا پڑی گا اس حدیث مبارکہ سے رشوت خور کے انجام کے متعلق خوب عبرت حاصل ہوتی ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو ہے دربار ٹنڈو آدم کی ایک کپڑے کے تاجر کے ساتھ ہوا اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے اخباری اطلاع کے مطابق کپرستان میں ایک جنازہ لائے گیا امام صاحب نے جو ہی نماز جنازہ کی نیت ماندھی مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا لوگوں میں بھگتر مجھ گئی امام صاحب نے بھی نیت توڑ دی اور کچھ لوگوں کی مدد سے اس کو پھر لٹا دیا تین مرتبہ مردہ اٹھ کر بیٹھا امام صاحب نے مرہوم کی رشتہ داروں سے پوچھا کیا مرنے والا سودھ خور تھا انہوں نے اس بات یعنی ہاں میں جواب دیا اس پر امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا لوگوں نے جب لاش قبر میں رکھی تو قبر زمین کے اندر دھنس گئی اس پر لوگوں نے لاش کو مٹی وغیرہ سے دبا کر بغیر پاتے ہاں یہ گھر کی راہ لی اللہ ہوں اللہ 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 اللہ